موسیقی برداشت کر سکتا ہوں وزیر آزم عمران خان کا مخالفوں پر بڑا جواب بولے شہباز شریف کہتے ہیں اتنا ظلم کرو جتنا برداشت کر سکو مزید کہا بینامی جائدادوں کی نشاندہی کرنے والوں کو دس فیصد دیں گے بینامی جائدادوں کا پیسہ احساس پروگرام میں بھی خرچ کریں گے وزیر آزم نے احساس پروگرام اور روڈ ٹو مکہ منصوبے کا افتتاح کر دیا بلاور بھٹو نے جمہوریت کو ریورس گیر میں قرار دے دیا پارلیمان کو مدت پوری کرنے دینے کا اندیا بھی دیا کہتے ہیں پاکستان تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہا ہے تین جمہوریت بار مکمل ہو گئے تو کسی عامر کے لیے شب خون مارنا مشکل ہو جائے گا حکومت آپوزیشن کی سیاست کر رہی ہے اٹھارویں ترمیم پر حملے کیے جا رہے ہیں اٹھارویں ترمیم کے تحفظ کے لیے ہر طرح کا دباؤ برداشت کریں گے شہباز شریف نے خاندان کے دوسرے افراد سے اظہار لا تعلقی کر دیا در ذرائق کے مطابق نیب لاہور میں پیشی کے موقع پر کہا کہ خاندان کے دیگر افراد کی اثاثوں کا انہی سے پوچھیں نیب کی طرف سے عامدن سے زائد اثاثوں مانی لانڈرنگ اور وراثتی اثاثوں کے متعلق پوچھا گیا ادھر پیشی کے موقع پر شہباز شریف کی گاڑی کی زد میں آ کر ٹیوٹی پر موجود اہلکار کا باؤ زخمی ہو گیا رانہ سناؤلہ کے خلاف منشات کیس میں ایک اور گرفتاری این ایف نے ڈی ایس پی ملک خالد کو لاہور سے حراست میں لے لیا ذرائقہ کہنا ہے ملک خالد رانہ سناؤلہ کے قریبی ساتھی ہیں این ایف نے ایک ایس ایس پی کی گرفتاری کے لیے بھی آئی جی سے رجوع کر لیا ادھر رانہ سناؤلہ کے حلقے سے ایک سابق یوسی شیرمن کو بھی حراست میں لے لیا گیا فیاضل حسن چوہان پھر وزارت پر براجمان قائم مقام گورنر پنجاب چوہدری پرویز الہی نے چوہان سے وزارت کا حلف لیا تقریب میں وزیراعلا اور دیگر وزراکی شرکت فیاض چوہان کا حلف اٹھاتے ہی آپوزیشن پر وار رہبر کمیٹی کو رہزن کمیٹی دے دیا قرار کہا ریاست پاکستان کے کافلے پر انہوں نے قدم قدم پر ڈاکہ ڈالا ڈی جی آئی ایس پی آر سے دفاع انسانی حقوق تنظیم کی چیئر پرسن کی ملاقات لاپتہ افراد کے عمر پر تبادلہ خیال میجر جنرل آصف گفور نے کہا ہر لاپتہ فرد کو ریاست سے منصوب نہیں کیا جا سکتا ریاست کے پاس موجود افراد کے ساتھ قانون کے تحت معاملات آگے بڑھ رہے ہیں آمنہ جنجوہ نے ریاست اور سیکیورٹی فورسز کی قابشوں کا ادراف اور تابن پر اظہار تشکر کیا نئے ٹیکسس کا نفاظ جیمن ایف بی آر کا تاجروں اور سنتکاروں کو اعتماد ملینے کا فیصلہ شبرزیدی آج لاہور اور پیر کو فیصل آباد چیمبر کا دورہ کریں گے نئے ٹیکسس اور ٹیکس نیکٹ میں اضافے پر حکومتی پالسی سے آگاہ کریں گے شبرزیدی ملتان اور سیالکوٹ چیمبر کا بھی دورہ کریں گے کراچی کے علاقے مومنہ باب نے چند روز قبل ہونے والے شیرزمان خان کے قتل کا معمہ حل ہو گیا پولس نے مقتول شیرزمان کی بیوی اخترزری اور اس کے مبینہ آشنا رحمان کو گرفتار کر لیا ملزمان کا شیرزمان کو نشاور گولیاں کھلا کر تیز دھار آلے سے قتل کرنے کا اعتراف کہتے ہیں کہ پیٹ کی آگ انسان کو کھا جاتی ہے لاہور میں بھی ایسا ہی کچھ ماجرہ ہوا پولیو میں مبتلا امران نامی شخص کو غربت نے اتنا زج کیا کہ اپنے گردے اور معصوم بچے تک فروخت کرنے کو تیار ہو گیا کراچی والوں نے رس بھرا اور میٹھا فیسٹیول سجایا ترہا ترہا کے میٹھے اور لزیز عام دیکھ کر ہر کسی کے موں میں پانی بھرایا آؤں کی نمکین ڈیشز نے بھی شرکا کے دلوں میں اپنا مقام بنایا ہالی وڈ کی مقبول سیریز ہیری پورٹر کی تلسماتی دنیا کی سیر اب آپ بھی کر سکتے ہیں ساتھ مزیدار چائے کافی مشروبات اور کھانوں کا لطف بھی اٹھا سکتے ہیں اسلام آباد میں ہیری پورٹر کے ماحول کے مطابق شاندار ریسولان بن گیا کوئٹہ کے قریب واقعہ جھیل ہنہ خوبصورتی میں اپنے مثال آب جھیل کے درمیان ایک چھوٹا سا مستوی جزیرہ بھی بنایا گیا ہے جس کی چھوٹی پر نگرانی کے لیے چھوٹی سے امارت تعمیر کی گئی ہے جھیل کی سیر کے لیے سیہ دور دراز سے آتے ہیں کپڑے پر ویکس پینٹنگ کے ذریعے خوبصورت نقش شورنگار پیشاور کے ریاض احمد ویکس پینٹنگ کے قدیم اور محنت طلب ہنر کو زندہ رکھے ہوئے ہیں موم کی پتلی تاروں اور چھوٹی سی لکڑی کی کلم سے ریشمی کپڑے پر نقش شورنگار بنایا جاتے ہیں دبائی میں اردو زبان کی ترویج کے لیے انداز بیان اور کے انوان سے مشاہرہ ہوا مختلف شوراہ کرام نے اپنا کلام پیش کیا منتظمین نے کہا کہ ہم سب مر کر ہی اردو زبان کو تابناک مستقبل دے سکتے ہیں روشنیوں کے شہر کراچی کی بار کراچی کے علاقے مومن عباب میں چند روز قبل شہر زمان خان کے پر اثرار قتل کا معمہ حل ہو گیا پولیس نے شہر زمان کی بیوی اور اس کے آشنا کو گرفتار کر لیا مزید نوی صدیقی کی ریپورٹ پر دیکھئے بیوی ہی اپنے شہر کی قاتل نکلی مومن عباب پولیس نے چند روز قبل ایک گھر سے شہر زمان خان نامی شخص کی ملنے والی کلہ کٹی لاش کا کیس حل کر لیا مقتول کی بیوی اختر ذری اور اس کے آشنا رحمان کو گرفتار کر کے آلہ قتل برامت کر لیا گیا ملزم رحمان نے نائنٹی ٹو نیوز کو بتایا کہ شہر زمان خان کے قتل کی منصوبہ بندی اس کی بیوی کے ساتھ مل کر کی پہلے شہر زمان کو نشاہ آور گولیاں کھلائیں اور پھر تیز دار آلے سے قتل کر دیا پولیس کے مطابق ملزمان اختر ذری اور محمد رحمان ایک دوسرے سے تین سال سے رابطے میں تھے جبکہ مقتول شہر دمان ملازمت کے سلسلے میں بیرون ملک مقیم تھا اس کا شہر اس وقت آؤٹ آف کنٹری تھا سعودیہ میں تھا ایک سال پہ لیا تھا ملزم اس کے گھر پہ آتا جاتا تھا اور اس کے جو گھر والے ہیں وہ جو ملزم کو اچھا نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے گھر آئے تو اس لیے اس کا میاں بھی اس کا تھا کہ اس نے منع کیا تو اس نے دو دن پہلے اس کی بیوی نے اس کو کہا ملزم کو جو ہے رحمان ہے کہ اس کو اس کا مدر کر دیں پولیس نے واقعے میں گرفتار ملزم رحمان اور ملزمہ اختر ذری کے خلاف شہر دمان خان کے اہل خانہ کی مدعیت میں مقدمہ درج کر لیا ہے لیکن ملزمان کو عدالت میں پیش کر کے جسمانی رحمان حاصل کیا جائے گا کینرمند طلح بختیار کے ساتھ نویت صدی کی نائنڈی ٹو ڈیوز کراچی اور سندھ میں افسران کی عجب غفلت کی غزب کہانی نو سو عرب کا مبینہ مالی بیزادکیوں پر آڈٹ اعتراضات کا فیصلہ نہ ہو سکا پروڈکشن آڈر پر قیدی عراقین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اجلاس میں حاضر ہو جاتے ہیں لیکن متعلقہ افسران نہیں ہوتے ریپورٹ کرے ہیں وقاس باقے سندھ کے مختلف محکموں میں نو سو عرب کی مبینہ مالی بیزادکی کہیں اخراجات کی دستاویز نہیں تو کہیں غفلوں کی شکایات ایڈیٹر جنرل کی ریپورٹ میں مالی حسابات پر ہزاروں آڈٹ اعتراضات پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی مالی وسائل کا حساب لینے میں ناکام پی ای سی اجلاس میں ارکان اسیملی پروڈیکشن آرڈر پر آتے ہیں تاہم متعلقہ افسران حاضری یقینی نہیں بناتے بورڈ آف ریونیو کے افسران شریک ہوئے نا ورڈس اینڈ سرویسز نے جواب دیا میکبہ تعلیم، صحت اور خزانہ کی بیروکریسی بھی خورت پورت کا حساب دینے کو تیار نہیں فریال تالپور گرفتاری سے قبل پی ای سی اجلاس سے غیر حاضر رہی اب ہر اجلاس میں آتی ہیں پی ای سی نے افسران کو انتباہی خطوط لکھے چیف سیکٹری کو بھی آگاہ کیا لیکن نتیجہ کچھ نہیں اجلاس پر خزانے سے لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں مگر آڈٹ اعتراضات دور ہو رہے ہیں نہیں بے ذاپتگی پر کسی کو سزا مل رہی ہے فریال تالپور کہتی ہیں افسران کی غفلت کا ذمہ دار کون ہے جواب کس سے لیں افسران کا رویہ نہ بدلا تو کاروائی کریں گے